الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ کتاب دیارو صالحین میں ہم پشلی کچھ نشستوں سے جن احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا تعلق لباس سے ہے شروع میں وہ روایات ہم لے کر آئے کہ جس میں اس بات کا بیان تھا کہ مختلف رنگوں کے مختلف فیبرکس جہاں اس کے لباس پہنے جا سکتے ہیں ہاں کچھ رنگ ایسے ہیں جن سے ممانیت کی گئی ہے جن سے روکا گیا ہے اور فیبرکس بھی مختلف پہنے جا سکتے ہیں کورٹن ہر طرح کی سوت اور اس طرح کی چیزیں لیکن اس میں ریشم کا تذکرہ تھا وہاں پر بھی جو بات اجاگر کرنا مقصود تھی وہ یہ تھی کہ لباس صرف انسان کے تن ڈھاپنے کا ایک میڈیم نہیں ہے یا ایک آلہ نہیں ہے بلکہ انسان کی شخصیت کا اظہار بھی ہے تو انسان کی جو رفتار ہے گفتار ہے اس کا جو لباس ہے اس کی جو سواری ہے اس کا جو ہیبیٹیٹ ہے اس کا جو رہن سہن ہے وہ اس کے باطن کا گویا آئینہ دار ہوتا ہے تو ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کسی صورت برداشت نہیں کرتے گوارہ نہیں کرتے اور وہ ہے کبریائی وہ ہے تکبر وہ ہے بڑائی وہ ہے فخر اور مباہات یہ جیسے ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے راست نہیں ہیں انسان کے لیے مناسب نہیں پھر ہم نے بہت سی حدیث وہ پڑھیں جس میں اسبال کا ذکر تھا اسبال کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا گھسیٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھمنڈی لوگ متکبر لوگ عباش لوگ ٹائرنٹس ان کا یہ عرف تھا کہ اپنا جو ازار ہے وہ رمین سے لٹکتا ہوا آ رہا ہے ان کا جو پگڑی کا شملہ ہے وہ بہت نیچے تک آ رہا ہے گھٹنے تک آ رہا ہے ان کی جو آستین ہے وہ گویا ہاتھ سے آگے بہت نیچے ایسے جیسے لٹک رہی ہے اور یہ جیسے علامت تھی تکبر کی ان نے تفصیل سے ان روایات کا مطالعہ کیا جس میں اس فنومنہ کو جیسے اس پہ تنقید کی گئی ہے اس سے ممانعت کی گئی ہے اب ایک باب ہے باب استحباب ترکت ترفو فی اللباس توازعن لباس میں ترفو کو ترک کرنا ترفو رفع سے ہے بلندی بہت زیادہ قیمتی لباس بہت بڑیہ لباس انسان ترک کر دے لیکن کس وجہ سے ترک کر دے یعنی ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان موٹا جھوٹا پہنے اور جو ہے وہ شہبی کلوس پہنے اور جو ہے کم تر لباس پہنے تاکہ لوگ اس کو امیر نہ سمجھیں اور کہیں مانگنے ہی نہ لگ جائیں چیریٹی کے لیے نہ ہر وقت لوگ تنگ کرتے رہیں یا بندہ اس طریقے سے اپنے لیے ایک این ایزیومنگ سا لائف سٹائل اختیار کرے تاکہ ٹیکس والے پیشے نہ پڑ جائیں اب یہاں پر بھی انسان جو ہے وہ ایک موڈس لیونگ اختیار کر رہا ہے لباس بھی کم تر پہن رہا ہے لیکن یہاں اس کا موٹیو ٹھیک نہیں ہے یہاں باپ کا عنوان یہ ہے کہ انسان انسان بڑیا لباس بہت مہنگا لباس محض اس وجہ سے ترک کر دے کہ یہ توازو کی نشانی ہے توازو کی وجہ سے ہیمیلیٹی کی وجہ سے عجز کی وجہ سے تو کہا کہ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے کہ انسان بہت مہنگا لباس پہن سکتا ہے لیکن وہ توازو کی وجہ سے اس وجہ سے کہ بھائی میرے جو اور کلیگز ہیں یا میرے اردگرد جو لوگ رہتے ہیں یا جو میرے رشتے دار ہیں ان کا سٹیٹس وہ نہیں ہے ان کی وہ اتنا قیمتی لباس نہیں پہن سکتے تو اگر میں ایسا لباس پہن کے جاؤں گا تو جیسے ممتاز ہو جاؤں گا اور ان کے اندر جیسے ایک احساس کہتری احساس کم تری جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انسان بہت بڑیا لائف سٹائل اختیار کر سکتا ہے اپنے جائز ذرائع سے اور اس کے اندر حرمت کا بھی کوئی پہلو نہیں ہے نہ وہ رشم کا لباس ہے نہ اس میں اس بال ہے نہ اس کے اندر اور کوئی خرابی ہے لیکن انسان محض توازو کی وجہ سے بہت بڑیا بہت اونچا لباس جو ہے لیوش لباس پہننا ترک کرتے ہیں اس کے شروع میں امام صاحب کہتے ہیں پیچھے ایک امام صاحب نے ایک باب کی طرف ریفر کیا ہے ایک باب ہم پیچھے کہیں پڑھائے ہیں جس کا انوان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں یہ والا فنومنہ بیان ہوا ہے تو امام صاحب نے یہاں پر اس باب کو ریفر کیا وہ باب کا ٹائٹل کیا ہے فضل الجو بھوک کی فضیلت و خشونت العیش کہ انسان ایسی زندگی بسر کرے کہ جو تھوڑی سی رف ہو خردری ہو اور کھانے پینے پہننے اڑنے اور نفس کی لذتوں میں کم پر اکتفا کرے اور شہوتوں کو چھوڑ دے جیسے اس کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ پیچھے ہم یہ باب پڑھائیں کہ بہت زیادہ جیسے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں تنعوم کا لفظ آتا ہے تنعوم جو کچھ انسان کو حاصل ہے وہ اللہ کی نعمت ہے لیکن ایک یہ بات کہ انسان تکلف کر کے بہت زیادہ لگجوریس لائف سٹائل اختیار کرے اس کو تنعوم کہتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ دیکھو کہ ایاک و تنعوم یہ جو بہت تکلف کر کے بہت احتمام کر کے ایک بہت لگجوریس لائف سٹائل اختیار تم کرتے ہو اس سے بچو فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ مِنَ الْمُتَنَعِمِينَ کہ جو اللہ کے حقیقی بندے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں وہ یہ اس تنعوم سے یہ جو تکلف کر کے ہر وقت سجنا سورنا بننا سورنا اور بہت مہنگا لباس بہت غیر معمولی مہنگی سواری اختیار کرنا اللہ کے بندوں کا یہ شیوہ نہیں ہوتا یہاں جو ایک حدیث اس باب میں اس سے متعلق ہے اس میں بیان ہوتا ہے کہ ایک سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اہلِ صفحہ کو دیکھا ستر سے زیادہ لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ ان کے پاس یعنی دو کپڑے نہیں ہوتے تھے تن ڈھاپنے کے لئے جیسے آپ کو معلوم ہے ایک تو پورا جیسے سوٹ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر حلہ جس کو کہتے ہیں عربی میں کہ بقاعدہ یعنی آپ سمجھ لیں ازار ہے یا پاجامہ ہے یا شلوار ہے اوپر کمیس ہے سلیوی بہت زیادہ تر تو لباس وہ ہوتا تھا جو احرام میں ہوتا ہے دو چادریں ہیں ایک چادر ہے اس کو ازار کے طور پر بان لیا ایک چادر کو ردا کے طور پر اوڑ لیا تو کہا کہ یہ لوگ اضافی چادر کا تو کیا سوال ہے یعنی آپ کو بتا ہے عربوں میں ان دو چادروں یا شلوار کمیس کے علاوہ اضافی چادر کا بھی رواج تھا جیسے ہمارے ہاں پتھانوں میں رواج ہوتا ہے کہ چادر ان کی لباس کا ایک حصہ ہے تو وہ گویا ایک اضافی ہے تو سیدنا ابو ریرہ کہتے ہیں اصحابی صفحہ کے ہاں وہ جو اضافی جو آپ سمجھ لیں کہ چادر ہے بردہ ہے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہا زیادہ تر لوگ وہ ہوتے تھے ان کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی اور اسی چادر کو پہن لیتے تھے اور کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اوپر جیسے بچوں کو بان لیا جاتا ہے یا ڈانگری جس کو کہتے ہیں کہ اوپر سے گلے سے بان لی اور نیچے تک وہ کپڑا آ رہا ہے اور جس سے جو ہے اتن ڈھمتا ہے اور بعض اوقات وہ نماز پڑھتے وقت رکوع سجود کرتے وقت بڑی مشکل سے اپنے کپڑوں کو پکڑ پکڑ کے رکھتے تھے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے تو وہاں پر جیسے امام صاحب نے اس کی طرح اشارہ کیا اب جو حدیث اس میں ایک اس باب میں یہاں پر جو کہا ہے نا کہ ترکت ترفع فی اللباس توازعن کہ بہت بڑیہ بہت اونچا لباس انسان ترک کردے توازعن کی وجہ سے اس میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں مسیدنا معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک اللباس توازعن للہ جو آدمی اب یہاں لباس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لباس ترک کردے لباس ترک کرنا تو جائز ہی نہیں ہے یعنی لباس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سطر اورات ہے کہ وہ انسان کے سطر کو ڈھامتا ہے اس سطر ڈھامنا مردوں کے لئے بھی ضروری ہے عورتوں کے لئے بھی ضروری ہے سطر مردوں اور عورتوں کا مختلف ہے اور ایک اضافی جو آپ سمجھ لیں کہ مقصد ہے لباس کا وہ کیا ہے وہ زینت ہے ٹھیک ہے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے لباس تمہارے لئے نازل کیا کہ جو تمہارے جو ہے وہ تن کو بھی ڈھامتا ہے وریشہ اور تمہارے لئے آرائش کا بھی ذریعہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو دعا آتی ہے لباس پہننے کی تو اس میں یہ دونوں باتیں واضح ہوتی ہیں کہ الحمدللہ لذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لئے ہے کہ جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنے پوشیدہ آزا کو ڈھامتا ہوں اور اس کے رضیے اپنی اس زندگی میں تجمل حاصل کرتا ہوں جمال انسان کے اندر اللہ نے ایک ذوق جمال بھی تو رکھا ہے ایک ایسٹھیٹیکل سنس بھی رکھی ہے تو کہتے ہیں کہ جس شخص نے اچھا بڑیا امدہ مہنگا لباس پہننا ترک کر دیا توازعن للہ اللہ کے لئے توازو اختیار کرنے کے لئے اب ایک سبب جیسے میں نے ارس کیا کہ ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں یہ ہے کہ آپ کو امیر نہ سمجھا جائے تاکہ لوگ مانگے نہ یا آپ جو ہیں وہ ٹیکس والوں سے بچ جائیں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی لوگ مجھے متوازے سمجھیں اور متوازے آدمی ہمبل آدمی جیسے محبوب ہوتا ہے لوگوں کا اب یہ موٹیو یہی ہے کہ لوگ مجھے متوازے سمجھیں لیکن کیوں سمجھیں تاکہ لوگ میری عزت کریں اور ان کے دل میں میری جو ہے میرا مرتبہ میرا ایک بھرم قائم ہو جائے تو کہا کہ پھر یہ توازو للہ نہیں ہے یعنی توازو کے لئے کریں اور پھر وہ توازو اللہ کے لئے ہو کیونکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نیکی ہے جو عبادت ہے جو خیر ہے اس کی فارم کی بھی اہمیت ہے اس کی صورت اس کی حیعت کی بھی اہمیت ہے لیکن اس کی حقیقت اس کا باطن اس کے پیچھے جو نیت اور ارادہ اور جو موٹیو ہے اس کی اہمیت اس سے زیادہ ہے اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل بھی نیکی کے طور پہ خیر کے طور پہ عبادت کے طور پہ ریجسٹر نہیں ہوتا جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں ایک شرط یہ ہے کہ وہ اس کی صورت ٹھیک ہو اس کی حیعت ٹھیک ہو یعنی وہ مطابق سنت ہو وہ پیغمبر کے طریق پر ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا باطن کرپ نہ ہو یعنی اس عمل کے پیچھے جو موٹیو ہے جو جذبہ محرکہ ہے وہ فلوڈ نہ ہو اس کے اندر کوئی الٹیریئر موٹیو نہ ہو تو یہاں پر بھی فرمائے کہ جو شخص بہت بڑیہ بہت عالی لباس چھوڑ دے اللہ کے لیے توازو اختیار کرنے کے سبب سے وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ یہ بہت اہم بات ہے جبکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے یعنی بہت سے لوگ ہیں جو بڑیہ لباس نہیں پہنتے وہ بڑیہ لباس انہوں نے ترک کیا ہوا ہے یہ جیسے ہمیں نظر آرہا ہے بعد ہی ان نظر میں لیکن وہ بڑیہ لباس کیوں نہیں پہنتے کہ وہ ایفورڈ نہیں کر سکتے ان کے بعد پیسے ہی نہیں ہیں یسے ہمارے ہاں لطیفے آتے ہیں نا مختلف کہ بھئی اس سال ہم لوگ جو ہیں وہ شمالی علاقہ جات نہیں جا سکے کوویڈ کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے اور باقی پچھلے سالوں میں ہم پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے تو مطلب یہ ہے کہ وہ آپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وحی سے نہیں کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر تو آپ اتنے جوگے ہی نہیں ہیں آپ ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے اس وحی سے آپ ایوریج سال لباس پہنتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے آپ یعنی تکلف نہیں کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے بڑائی تو تب ہے جب آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں آپ خرید سکتے ہیں بہت بڑیہ بہت مہنگا لباس لیکن اللہ کی خاطر توازو اختیار کرنے کے سبب سے آپ نہیں پہنتے دعاہ اللہ یوم القیامتی على رؤوس الخلائق ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کی موجودگی میں پکاریں گے بلائیں گے حتی یخیرہ من ای حلل ایمان شاء یلبسوہ یہاں تک کہ بلائیں گے اور پھر اس کو جیسے آپشن دیں گے کہ ایمان کے جو ملبوس ہیں ایمان کے جو جوڑے ہیں ان میں سے جو چاہے وہ کپڑا پہن لے تو جیسے خلل الایمان خلا کی جمع خلل ہے اب یہ جو تصور ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر میں بھی اور باقی جنت میں بھی پوشاک پہنائیں گے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت جو ہے وہ بلکل مختلف ہے دنیا سے لیکن اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اگر آپ صحیح احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انسان جو اس دنیا میں شخصیت رکھتا ہے اس دنیا میں جس طرح کے اس کے اندر آپ کہیں کہ امکانات ہیں پوٹنشلز ہیں احساسات ہیں جذبات ہیں وہ سارے وہاں قائم رہیں گے بس ہوگا کیا کہ انسان کے اندر جو شر کی طرف ایک انکلینیشن ہے اور برائی کی طرف جو ایک رغبت ہے یا برائی کی طرف جو انسان کی لپک ہے وہ ختم کر دی جائے گی یعنی گناہ کا تصور نہیں ہوگا وہاں پر کیونکہ گناہ کا تصور جو ہے وہ پروہیبیشن سے آتا ہے وہ ممانیت سے آتا ہے تو جب وہ ممانیت ہی کوئی نہیں ہے تو کہا نا کہ ان کے لئے جو کچھ وہ چاہیں گے فیہا ما تشتہی انفسہم ولکم فیہا ما تدعون وہاں تمہارے لئے سب کچھ وہ ہوگا جو تمہارے نفسوں کی اشتہا ہوگی جو تمہاری اپیٹائٹ سونگی اور جو کچھ تم طلب کروگے تو جب پروہیبیشن ہی کوئی نہیں ہے جب آگے رکاوٹ ہی نہیں ہے کرغن ہی نہیں ہے تو پھر سب کچھ جائز ہے سب کچھ آپ کر سکتے ہیں لیکن وہاں بہرحال انسان کی شخصیت ہے اور کھانا پینا پہننا اوڑنا اور باقی جو انسان کے اندر جذبات اور یہاں تک کے جبلتیں بھی ہیں وہ بھی انٹیکٹ رہیں گی اس کے ساتھ انسان وہاں پر ایک وجود کے طور پر وہاں موجود ہوگا تو وہاں پر بھی جیسے لباس پہنایا جائے گا اور جیسے صحیح عدیث میں آتا ہے نا کہ ایک موقع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یا اپنے گھر میں یہ بات بیان کی کہ انکم تحشرون تمہیں تمہارا جو حشر کیا جائے گا قیامت کے دن وہ کیا ہوگا وہ ہوگا حفاتاً عراتاً غرلا حفات ہوگے حافی کا مطلب ہوتا ہے بغیر جوتوں کے اور عرات کا مطلب برہنا بغیر لباس کے غرلن کا مطلب ہوتا ہے غیر مختون یعنی تمہیں جب وہاں اٹھایا جائے گا تمہارا ریزریکشن ہوگا تو نہ پاؤں میں جوتی ہوگی نہ تن پہ کپڑا ہوگا اور تم غیر مختون ہوگے تمہارا خطنہ نہیں ہوا ہوگا یعنی جیسے کہاں جیسے ہم نے تمہیں پہلی مطلب پیدا کیا ہم دوبارہ لوٹائیں انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے میل خاص طور پر تو ظاہر بات ہے اور ویسے عمومی طور پر بچہ بغیر اس کے لباس نہیں ہوتا اور جوتا بھی نہیں ہوتا اور میل جو ہوتا ہے وہ غیر مختون ہوتا تو سیدہ عائشہ عزی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا تھا کہ بھئی مرد اور عورتیں سب جمع ہوں گے تو یہ جیسے اس میں تو کوئی ایک بے ہیائی کیسا انصر پایا جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ جو معاملہ ہوگا وہ جو معاملہ ہوگا اس سے کہیں زیادہ ہولناک اور سخت ہوگا کہ لوگ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں اور اس طرح صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ سب لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے اور سب سے پہلے جس کو پوشاک پہنائی جائے گی وہ ابراہیم ہوں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے پوشاک پہنائی جائے گی تو گویا وہاں پر جنت کی پوشاک ہوگی اور جیسے وہ ایمان کے بقدر ہوگی یعنی جیسے نور ہوگا روشنی ہوگی وہ بھی ایمان کے بقدر ہوگی اس کی پروپوشنیٹ ہوگی ایسے ہی لباس بھی مختلف ہوں گے تو یعنی جو بہت اونچے درجے کے جنتی ہیں ان کا لباس گویا کسی اور ہی میار کا ہوگا اور جو بالکل ایوریج ہیں ان کا اور ہوگا اور جو گریس مارکس لے کے پاس لوئے ہیں ان کا اوترہ کا ہوگا تو وہاں مراتب تو ہوں گے تو اب وہ شخص جو دنیا میں بہت مالدار تھا بہت کھاتا پیتا تھا اور بہت بڑیہ لباس پہن سکتا تھا لیکن اس نے توازوں کے لئے اور اس حوالے سے کہیں دوسرے لوگ ان پر اس کا کوئی نفسیاتی برا اثر نہ پڑے اور اللہ کو رازی کرنے کے لئے اور اپنی بندگی کے اظہار کے لئے اگر وہ بڑیہ لباس ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام انسانوں کی موجودگی میں بلائیں گے اور اس کو کہیں گے بھئی یہ ایمان کی جیسے یعنی ایمان کے جو ڈریسز ہیں اس کی وارڈروب ہے سامنے لگی بھی اس میں سے جو چاہو اختیار کر لو جو چاہو لے لو تو یہاں پر گویا اس بات کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ انسان چاہے بہت مالدار ہو اور بہت بڑیہ لباس پہن سکتا ہو لیکن وہ کچھ اخلاقی اسباب سے وہ بڑیہ لباس نہ پہنے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين